دیکھئے سبق بھئی پھر اس تعلیل سے متعلقہ اپنے قانون پڑھا تھا کہ کہاں پر واؤ یا یا کا فتحہ نقل کر کے ان کو علف سے بدلیں گے اور تقریبا سات شرائط ذکر کی تھی مصنف نے بھئی کتنی شرائط سات شرائط اس کے بعد کچھ ایسے سیغے ذکر کر رہے ہیں جہاں پر شرائط نہیں پائی جا رہے ہیں لہٰذا وہاں پر اعلال بھی نہیں کیا گیا چنانچہ کہتے ہیں بھئی وَتَرْقَاوَلَا وَتَقَاوَلَا اعلال نہ کردن قَاوَلَا دیکھو واؤ کیا ہے مفتوح ہے اور اسی طرح تقاوَلَا واؤ کیا ہے مفتوح ہے تو ان میں اعلال کیوں نہیں کیا ان کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو کیوں نہیں دی کہتے ہیں بھئی شرط نہیں پوری ہم نے کیا کہا تھا کہ ان کا ماقبل جو ہے وہ قابل حرکت بھی ہو اس کو حرکت بھی دی جا سکے حالانکہ یہاں واؤ سے پہلے علف آیا اور علف قابل حرکت نہیں علف تو ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہے اس میں حرکت نہیں آسکتی اس لئے ان میں اعلال نہیں کیا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَدَرْقَاوَلَا وَتَقَاوَلَا اعلال نہ کردن قاولا اور تقاولا میں اعلال نہیں کیا زیرانچے ماقبل او قابل حرکت نہیں اس لئے کیونکہ اس کا ماقبل جو ہے وہ قابل حرکت نہیں ہے وَدَرْآوَرَ وَإِسْتَعْوَرَ بَسْلَامَتْ مَانَتْ زیرانچے دراصل بسلامت ماندہت اور آوارہ اور استعوارہ بھئی یہاں پر بھی دیکھئے وہ مفتوح ہے بھئی آوارہ میں استعوارہ میں بھی وہ مفتوح ہے بھئی یہاں پر کیوں نہیں اعلال کیا بھئی وہ اور اس کا فتحہ نقل کر کے ماقبل کو دیں اور اس کو علیت سے بدلیں ایسا کیوں نہیں کیا گیا یہاں پر تو جواب دے رہے ہیں مولانا کہ آوارہ اور استعوارہ میں بسلامت ماند وہ کیا ہے سلامت رہا زیرانچے دراصل بسلامت ماندہت اس لئے کیونکہ اصل کے اندر سلامت رہا ہے بھئی آوارہ کونسہ سیغہ ہے ہاں بابی افعال سے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے بھئی آوارہ جی تو اس کے اندر بھئی کیوں نے اعلال کیا کہتے ہیں کیونکہ ان کی اصل کے اندر جو ہے وہ سلامت ہے اصل یعنی یہ تو سلاسی مزید فی ہیں بابی افعال بھی کس سلاسی مزید فی استعوارہ یہ بابی استفعال ہے یہ بھی کس سے ہے سلاسی مزید فی ان کی جو اصل ہے یعنی سلاسی مجرد سلاسی مجرد سلاسی مزید فی کے لیے اصل ہے تو ان کی اصل یعنی سلاسی مجرد کے اندر چونکہ اعلال نہیں کیا گیا اس لئے یہاں پر بھی اعلال نہیں کیا بھئی آوارہ عویرہ سے ہے وہاں سے بھئی یہ سمجھ میں آیا اور عویرہ دیکھو وہاں پر کسرہ ہے ماں قبل مفتو ہے لیکن اعلال نہیں کیا گیا اس کو علف سے نہیں بدلا گیا بھئی سمجھ میں آیا تو اس کیونکہ ان کی اصل کے اندر اعلال نہیں ہوا تھا لہذا اس سلاسی مزید فی کے اندر بھی اعلال نہیں کیا وہاں سلامت رہا فَلِذَالِقَ تَقُولُ عَعَارَ اسی بنا پر آپ کہیں گے عَعَارَ یہاں سے یہ بات بتلا رہے ہیں بعض عارف اعلال کرتے ہیں بعض اعلال نہیں کرتے بھئی بعض عارف کیا کرتے ہیں اعلال کرتے ہیں بعض اعلال نہیں کرتے تو بعض عویرہ کو عویرہ ہی پڑھتے ہیں بعض عویرہ کو عارہ پڑھتے ہیں بھئی عویرہ وَمُتَحَرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا اس کو کس سے بدلا تو بعض عویرہ میں اعلال کے قائل ہیں بعض عویرہ میں اعلال کے قائل نہیں اگر عویرہ میں اعلال نہیں تو عویرہ اور استعویرہ میں بھی اعلال نہیں اور اگر عویرہ میں اعلال کے قائل ہیں تو پھر عویرہ میں بھی کیا کریں گے اعلال کریں گے سورہ سمجھ میں آگئی چنانچہ یہی بات دار ہے فَلِذَالِكَ تَقُولُ عَعَارَ اسی بنا پر آپ عارہ کہیں گے آعورہ کے اندر کیا کہیں گے وہ کا فتحہ ماقبل کو نقل کر کے وہ کو کس سے بدلا علیف سے عارہ ہوا اس قول پر جو یہ کہتے ہیں عارہ جو عاویرہ کے اندر کیا کہتے ہیں جو عاویرہ میں عارہ هلال کرتے ہیں ان کے قول کے بنا پر آعورہ میں بھی کیا کہیں گے آعارہ کہیں گے وَأَعْوَرَ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ عَوِرَىٰ اور آپ اعورہ کہیں گے عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ عَوِرَىٰ ان کے قول پر جو کیا کہتے ہیں عویرہ جو عویرہ میں اعلال نہیں کرتے ان پر آپ بھی کیا کریں گے اعورہ میں بھی اعلال نہیں کریں گے اعورہ ہی کہیں گے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی جی بات ختم ہوئی مارانا قانون اور اس کی تفصیل بیان ہو گئی آپ اگلا قانون ذکر کرنے لگے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ قانون کس طرح ذکر کرتے ہیں پہلے ایک سیغے کے اندر تعلیل ذکر کرتے ہیں پھر اس کے متعلقہ قانون ذکر کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بھئی قائلن دراصل قابلن بود قائلن بھئی اس میں فاعل ہے قالا يقول قولا فہوا قائل تو یہ قائلن اصل میں کیا تھا قابلن وابی ہے بھئی تو قادر اصل قابلن بود قائلن اصل کے اندر قابلن تھا واب راب حمزہ بدل کرتن واب کو حمزہ سے بدل دیا قائلن شد کیا ہو گیا قائلن ہو گیا اچھا یہ کہاں پر واب یا کو حمزہ سے بدلیں گے وہ آپ قانون بتلا رہے ہیں قانونہو اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر واب ویائے کے بعد از علف اس میں فاعل بھی افتد ہر وہ واب یا اور یا جو کہ اس میں فاعل کے علف کے بعد واقع ہوں علف اس میں فاعل کے بعد کیا آئے واب یا یا ودر اصل بسلامت نماندہ باشد اور اصل کے اندر وہ سلامت نہ رہو نہ رہا ہو یعنی اس کی ماضی کے اندر تعلیل ہوئی ہو آن راب حمزہ بدل کنند اس واب یا یا کو کسے بدلیں گے حمزہ سے بدلیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو علف اس میں فاعل کے بعد اگر واؤ یا یا آئے تو اس کو حمزہ سے بدلیں گے لیکن ایک شرط ہے صرف ایک شرط کیا شرط ہے کہ اس کے ماضی معروف میں کیا ہوئی ہو تعلیل تو قائلن میں ہم نے حمزہ سے بدلا کیونکہ شرط پوری ہے قالا اصل میں کیا تھا قوالا تو دیکھو یہاں پر ماضی کے اندر قوالا تھا قالا ہوا تعلیل ہوئی تو لہذا قائلن میں بھی کیا کی گئی تعلیل کی گئی چنانچہ قائلن وبائعن جیسے قائلن اور بائعن بائعن بھئی اصل میں کیا تھا بائعن یائی ہے بھئی بائعیعو تو یائی علف میں اس میں فائل کے بعد اور شرط بھی پوری ہے کہ اس کی ماضی کے اندر کیا ہوئی ہے تعلیل بائعا اصل میں کیا تھا بائعا تو دیکھو بازی بائعا تھا بائعا کیا اس میں تعلیل ہوئی تو لہذا بائعن میں بھی تعلیل کی گئی وَدَرْ مُقَاوِلن وَمُبَائِعُن بَسْأَلَامَتْ مَانَدْ اور مُقَاوِلن اور مُبَائِعُن دیکھو یہاں علیف سے اس میں فائل کے بعد کیا رہا ہے وَاو اور مبائعن مبائعن میں کیا رہی ہے یا لیکن یہ سلامت رہے بھئی کیوں کہتے ہیں وہی شرط نہیں پوری ان کی ماضی کے اندر اس وَا اور يَا کے اندر تعلیل نہیں ہوئی مُقَابِلُن اس کی ماضی کیا ہے قَاوَلَ قَاوَلَ دیکھو وَا اسی طرح ہے اس میں کوئی تعلیل نہیں مُبائعن اس کی ماضی کیا ہے بَایعا سمجھ میں آیا بھئی بابِ مُقَعَلَا ہے بھئی تو مُبائعا یا اسی طرح ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی جب ماضی کے اندر تعلیل نہیں ہوئی تو شرط پوری نہ ہوئی جب شرط پوری نہ ہوئی تو اس میں فائل کے اندر بھی اس وَا اور يَا کے اندر تعلیل نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وَدَرْ مُقَابِلُن وَمُبَائِعُن بَسْلَامَت مَانَت اور مُقَابِلُن مُبَائِعُن کے اندر یہ وَا اور یا سلامت رہے زیرانچہ دراصل بسلامت مانداز اس لی کیونکہ اصل کے اندر کیا ہے سلامت ہے یعنی ماضی کے اندر وَقَذَلِكَ تَقُولُ عَائِرٌ وَعَابِرٌ بِنَاءً عَلَقْ سِلَافِ الْقَوْلَيْنِ اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں عائرن بھی اور عابرن بھی کہہ سکتے ہیں بنابر دو قولوں کے اختلاف کے بھئی وہی اوپر کیا آیا تھا بعض عویرہ میں کیا کرتے ہیں تعلیل کرتے ہیں بعض عویرہ میں تعلیل نہیں کرتے تو اگر تعلیل والا قول لیں تو پھر کیا کہیں گے عائرن یہاں بھی وہ کو کس سے بدلیں گے ہمزہ سے اور اگر دوسرا قول لیتے ہیں کہ تعلیل نہیں کی عویرہ ہی ہے تو پھر یہاں پر بھی تعلیل نہیں کریں گے کیا کہیں گے عائرن تو دو قولوں کے اختلاف پر آپ عائرن بھی کہہ سکتے ہیں اور عائرن بھی بھئی بات سمجھ میں آگئی قانون ششم بھئی چھٹا قانون ہر واوے و یائے کہ بعد از علف مفاعل افتد ہر وہ ووریا کہ مفاعل کے علف کے بعد واقع ہو کس کے بعد مفاعل کے بعد و قبلہ نیز حرف علت باشد اور از علف سے پہلے بھی حرف علت ہو مفاعل یہ پاکی جگہ کیا ہے یہاں بھی حرف علت ہونا چاہیے علف کے بعد تو آیا واو یا یا کیا آئی واو یا یا اس علف سے پہلے بھی کیا ہونا چاہیے حرف علت ہونا چاہیے یہ پہلی شرط وبادہو حرف ساکن نہ باشد اور از و اور یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو یعنی یہ جو لام آ رہا ہے یہاں پر کوئی ساکن حرف نہ ہو تو آن رابہ حمزہ بدل کنن تو اس واؤ یا یا کو کیا کریں گے حمزہ سے بدلیں گے جی تو کتنی شرائط ہوئی بھئی علیف مفاعل کے بعد واؤ یا یا آئے تو اس کو حمزہ سے بدلیں گے بشرتے کے کتنی شرطیں پائی جائیں دو پہلی شرط کیا علیف سے پہلے کیا ہو دوسری شرط یہ کہ اس واؤ یا یا کے بعد بھی کیا نہ ہو ساکن نہ ہو چنانچہ اوائل اوائل و بوائع جی اوائل مثال ہے مالانا اوائل معلوم ہوا مفاعل سے وزن سرفینی مراد وزن سوری مراد ہے اوائل 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 یہ مفاعل وزن ہے نہیں یہ تو مفاعل وزنیں سرفی نہیں ہیں مفاعل تو یہ وزن کیا ہوگا مساجد دیکھو میم شروع میں میمی آنا چاہیے جیسے مفاعل میں میم ہے اس کے بعد فا کلمہ آئے اس کے بعد علیف آئے پھر عین آئے پھر لام اور مساجد یہ کس سے ہے سجادہ سے تو دیکھو سین سا کی جگہ آیا عین کی جگہ جین اور لام کی جگہ دال تو لہٰذا یہ وزن سرفی ہے مالانا کہ اصلی کی جگہ اصلی حرف لاؤ زائد کی جگہ زائد لاؤ اور حرکتیں بھی اسی طرح مفاعل مساجد دیکھو حرکتیں بھی اسی طرح اور ایک ہے وزن سوری وزن سوری یہ ہے کہ صورت اس جیسی ہو اصلی کی جگہ اصلی زائد کی جگہ زائد کا کوئی اعتبار نہیں سمجھ میں آیا صورت اس جیسی ہو تو عوائل بھی کسی جیسی صورت ہے مفاعل جیسی صورت ہے ہاں البتہ اصلی کے مقابلے میں اصلی زائد کے مقابلے میں زائد والی رعایت یہاں پر ملہوظ نہیں ہے بھئی تو عوائل میں دیکھو عوائل تھا مالانا اول کی جمع بھئی عوائل تو وزن کون سا ہوا صورت کس کی طرح ہوئی مفاعل کی طرح علیس کی مفاعل کے بعد کیا آیا عوائل کیا آیا وو آیا شرائط پوری مالانا علیس سے پہلے بھی کیا ہونا چاہیے حرف علت عوائل علیس سے پہلے کیا ہے وو حرف علت ہے اچھا دوسری شرط کیا یہ اس وو یا یا کے بعد ساکن نہ ہو یہاں پر بھی آگے ساکن نہیں ہے اللہم ساکن نہیں ہے بھئی تو لہٰذا تعلیل کریں گے حمزہ سے بدلیں گے عوائل ہوا اسی طرح بوائع ہے بھئی ودر معائش ومعابن بسلامت مانت بھئی معائش یہاں دیکھو علیس مفاعل کے بعد کیا آئی یا اور معابن علیف مفاعل کے بعد کیا آئی کیا آیا وو آیا ان کو نہیں بدلا کیوں کیونکہ شرط نہیں پوری پہلی شرط کیا تھی علیف سے پہلے بھی حرف علت ہو ان میں علیف سے پہلے حرف علت نہیں معائش میں علیف سے پہلے عائن ہے یہ حرف علت تو نہیں اسی طرح معابن میں بھی علیف سے پہلے عائن ہے یہ بھی حرف علت نہیں تو اس میں علال نہیں کیا تو کہتے ہیں ودر معائش و معابن بسلامت مانت ان کے اندر سلامت رہا اور یا زیرانچ پیشز حرف علت نہیں اس لئے کیونکہ علت سے پہلے حرف علت نہیں ہے بیدان کے جان لے تو یہاں سے ایک اور زائد بات اس سے متعلقہ بتلا رہے ہیں بیدان کے تقدم حرف علت شرط در اعلال حرف اصلیت اما در زائدہ شرط میں بتلا یہ رہے کہ ہم نے پہلی شرط کیا لگائی کہ اس علی سے پہلے کیا ہو حرف علت ہو تو پھر اس اور واؤ اور یا کو کیا کریں گے حمزہ سے بدلیں گے لیکن کہتے ہیں یہ شرط اس واؤ اور یا میں ہے جو حرف اصلی ہوں وہ واؤ اور یا کیا ہوں حرفیں جس میں ہم نے اعلال کرنا ہے جس کو حمزہ سے بدلنا ہے وہ اگر اصلی ہیں پھر تو یہ شرط ہے کہ علی سے پہلے کیا ہونا چاہیے حرف علت اور اگر وہ واؤ یا یا اصلی نہیں ہے زائد ہیں تو پھر یہ شرط نہیں ہے یہ علی سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو دوسری شرط پوری ہونی چاہیے دوسری شرط کیا تھی ان کے بعد ساکن نہیں ہونا چاہیے بخ ایک ہی شرط پھر ہوگی اور پھر اعلال وہ پوری ہو جائے تو اعلال کر دیں گے صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں بیدان کے جان لے تو کے تقدم حرف علت شرط در اعلال حرف اصلی ہے کہ حرف علت کا پہلے آنا یہ شرط ہے حرف اصلی کے اعلال کے اندر ہم مادر زائدہ شرط نہیں باقی زائدہ کے اندر شرط نہیں فلیزالی کا تقول اسی بنا پر آپ کہیں گے اساوید کی اسود اسود کے اندر کیا کہیں گے اساوید اعلال نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ وہ اصلی ہے اور اصلی کے اندر شرط کیا تھی کہ علی سے پہلے کیا ہو حرف علت اور یہاں شاد پوری نہیں علی سے پہلے حرف علت نہیں ہے تو اعلال نے کیا اساوید کہا اور آپ کہیں گے وَصَحَائِفُ وَعَجَائِزُ فِي صَحِیفَةٍ وَعَجُوزَةٍ صحیفہ اور عجوزہ کی جمع کے اندر آپ صحائف اور عجائز کہیں گے یہاں اعلال ہوا اعلال ہوا کیوں اعلال ہوا صحائف علی کے بعد کیا آئی یا اس یا کو لیکن یہ یا زائد تھی مالانا صحیفہ صاد خافہ یہ تو حرف اصلی ہیں لیکن یا کیا ہے زائد ہے تو یہاں پر یہ زائد آئی علی کے بعد یا اور اس زائد کے لئے پہلی شرط نہیں پوچھا یہ بھئی اور پہلی شرط یہاں نہیں ہے علی سے پہلے حرف علی سے نہیں ہے بھئی اس کے لئے ضرورت بھی نہیں تھی دوسری شرط پوری ہے اس کے بعد خاکن نہیں ہے لہذا اعلال کیا بھئی اسی طرح عجائز کے اندر بھئی وہ کو کس سے بدلا حمزہ سے اگرچہ علی سے پہلے حرف علی سے نہیں کیونکہ یہ عجوزہ کی جمع ہے اور عجوزہ کا مادہ عین جین زا ہے یہ وہاں زائد ہے بھئی وَدَرْ تَوَاوِيْسُ بَسْلَامَتْ مَانَتْ اور تواویز کے اندر جو ہے یہ تواویز یہ وہاں کیا ہوا سلامت رہا زیرانچے بعد او حرف ساکن اس لئے کیونکہ وَو کے بعد کیا ہے حرف ساکن ہے ماں قبل میں علف بھی موجود علف سے پہلے حرف علت بھی موجود لیکن اس وَو کے بعد یا آ رہی ہے جو ساکن ہے اور ہم نے کیا کہا تھا اس وَو کے بعد ساکن نہیں ہونا چاہیئے شرط پوری نہ ہوئی لہذا اعلال نہیں کریں گے سمجھ میں آیا تو اس میں سلامت رہا اس لئے کیونکہ اس وَو کے بعد حرف ساکن ہے شلیئے بس مولانا حدا ہوا المرام اللہ علم یقیقت الکلام